موسیقی تاج مہل کے بائیس کمروں کو کھلوانے والی یاچکہ علاوہاد ہائی کورٹ کی لکنوں بینچنے کی رد کہا یاچکہ نیائک مدنوں پر آدھارت نہیں یاچکہ کرتا کو شود کرنے کی دی نصیح لائیسی آئی پیو پر کیندر کو ملی راہت پرکریا میں دخل سے سپریم کورٹ کا انکار کہا لیکن آئی پیو کی ویدتہ کا پرکھڑ ہوگا اٹھازیویں معاملے میں زمانت ملے پر آزم کھان پر ایک نئے کیس درج ہونے پر سپریم کورٹ نے یوپی سرکار سے پوچھا ایک کیس میں بیل ملتے ہی نیا کیس کیوں نمسکار لوگ تنتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ روین سنگھ راجستان کے ادھائپور میں کل سے شروع ہو رہے چنتن شفر کو لے کر کانگریس میں خاصا اتصا ہے سمجھا جا رہا ہے کہ پارٹی کے نترت سے لے کر سنگھٹن کو مضبوط کرنے اور چناوی رڑنیتی تک سبھی مدنوں پر کانگریس اپنی دشا اور دشا تیہ کر لے گی لیکن سوال یہ ہے کہ تین دن کے منتھن سے کیا امرت نکل پائے گا اس کو سمجھتے ہیں پہلے خبر دیکھتے ہیں مردہ پڑی کانگریس کو زندہ کرنے کے لیے پرشانت کشور نام کے سشین وید کو بلائے گیا تھا لیکن پارٹی کے بھی تر اوجہ ویدے ناراض ہو گئے لہٰذا سشین جی اپنے نسخہ دے کر چلے گئے کہا کہ انہیں ویدے سے زیادہ علاز کی ضرورت ہے اس کے بعد پارٹی کے سارے تانترک جانکار آلیم آولیا پیر فقیر ادھائپور بلائے گئے ہیں لیکن اصل سوال تو گاندھی پریوار کا ہے سونیا کے بعد کون کرے گا پارٹی کا نترتو راحل گاندھی کو ستہ میں دلچسپی نہیں پریانکا گاندھی بھائی راحل سے آگے نکلنے کو تیار نہیں تو سونیا بیٹے کو پی ایم بنانے کا سپنا پورا کر لینا چاہتی ہے اسنتشٹوں کو گاندھی پروار منظور تو ہے لیکن کوٹری پرانی ہی چاہیے تو راحل پریانکا کو ان نیتاؤں کی سودے بازی برداشت نہیں ایسے میں سچ تو یہ ہے کہ پھر سے راحل گاندھی سے کاتر ہو کر تراہیمام کرتے ہوئے کی جائے گی پرارتھنا کانگرس کو بچانے کے لیے ادھیکش بننا سویکار کرنے کی ابھیرتھنا کی جائے گی سورو مونیگن کا یہ ساسور گایان ان سب اسنتشٹوں کے سامنے ہی ہوگا اور اس میں ان کی موک سہمتی مانی جائے گی سنگھٹن چناؤں سے پہلے چار سو نیتاؤں کی موجودگی میں یہ قوائد پارٹی پر گاندھی پریوار کی پکڑ سابط ہوگی اس کے ساتھ ایک بھیکتی ایک پد اور ایک پریوار ایک ٹکٹ جیسی آدرش باتیں بھی رکھی جائیں گی لیکن پریوار واد ختم کرنے کے لیے بنائے نیم گاندھی پریوار پر لاغو نہیں ہوں گے یہ الگ بات ہے کہ چار کاریوہک ادھیکش بنا کر اسنتشٹوں کو سنتشٹ کیا جائے گا ہر کوئی سوچے گا کہ اب میرا نمبر آئے گا ساری بگاوت رچناتما کرانتی میں بدل جائے گی لیکن سوال یہ ہے کہ کلہ کے کینسر سے جوج رہی کانگریس کی کیمو تھرپی کیسے ہوگی ادھائپور میں ہی اس کی جھلک دیکھنے کو ملی جب سچن پائلٹ کے پوسٹروں کو چنتن شیور کے پاس سے ہٹا دیا گیا بودھے نیتا اب بھی ہاوی ہیں اور نو جوانوں کو نیچہ دکھانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہے جبکہ یوانیتا دھیرچ کا پرچہ دے رہے ہیں دیش بھر کے جیسے میں نے کہا 425 سے 420 ہم سب نتائے کھٹا ہوں گے اور اس میں جو بات میں رکھانکت کرنا چاہتا ہوں کہ لگ بگ آدھے جو ڈیلیگیٹس ہیں ان کی عمر 40 ساتھ سے کم ہے تو یوان کو پراتھمکتہ دی ہے تاکہ جو گراؤن کا فیڈبیک ہے وہ سیدھا ان یوانیتاؤں سے لیں جو دیش پہ ہیں دکشن بھارت سے جہاں سے بھی مارے یوان ساتھی آتے ہیں ان سب سے گراؤنڈ ریپورٹ لے کر اپنی آگے کی رنڈیتی کو تیار کرنے میں یہ شیویر بہت اہم ثابت ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ اس شیویر کے پسچات جل سنگراتمک جو چینجز سرکار کو پارٹی کو کرنے وہ بھی کریں گے اسی کے ساتھ زمین سے کٹی کانگریس کو زمین پر اتارنے کے بھی طریقے سوچے جائیں گے مسئلن راجیوں کی راجنیتک آوشکتاؤں کے انروپ الگ سمبیدھان کا پرابدھان کیا جا سکتا ہے سمیتیوں کا کارکال بھی تیہ کیا جا سکتا ہے بی جے پی کے چانہ کے امیت شاہ کی بود اور پنہ پرمک رنڈیتی نے کانگریس کو بتا دیا ہے کہ کارڈر بیسڈ پارٹی سے مقابلے کے لیے بہت کچھ سکھنا ہوگا اوپر سے نیچے تک تالمل بنانے اور سیویل سوسائٹی کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے خاصی جدو جہت کرنی پڑے گی آخری آدمی تک پہنچنے کے لیے بی جے پی کے پاس ہندوت کا سندیش ہے لیکن کانگریس مہنگائی بے روزگاری کا رونا لے کر کتنی کامیاب ہو پائے گی اس پر بھی ادھائپور میں چنتن منن ہوگا راجنیتی کے سشین ویدی پرشانت کشور نے کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ بنانے کا نسکہ دیا ہے کانگریس اس پر عمل کرے گی لیکن اپنے طریقے سے سوال یہ ہے کہ چناؤں میں واتس اپ استعمال کی بی جے پی کی رڑنیتی کا کانگریس جواب تلاش پائے گی سنگٹھن کے بعد چناؤں بھی رڑنیتی کو لے کر بھی ہوگی بات پنچ مڑی شیویر میں کانگریس نے گڑھ بندن راجنیتی میں اُدھرنے کا فیصلہ لیا تھا لیکن پی کے نے کئی راجیوں میں ایکلا چلو کی نیتی اپنانے تو کمزور راجیوں میں گڑھ بندن کرنے کی سلا دی کہا جا رہا ہے کہ UPA1 میں ساتھ آئی بہت سی پارٹیاں UPA2 کے کارکال میں ساتھ چھوڑ کر چلی گئی تھیں اس لیے خودی کو کر بلند اتنا کی بات کہی جا رہی ہے تاکہ آوام خود کانگریس سے اس کی رضا پوچھنے کو مجبور ہو جائے یعنی بی جے پی کو ویپکش کی ساجہ چناؤتی دینے والے گڑھ بندن میں کانگریس کے شامل ہونے کی امید کم ہی ہے کہا جا رہا ہے کہ پانچ راجیوں میں ملی شکست کے بعد اپنے اپنے راجیوں میں مضبوط کشتری دل کانگریس کو بہت توجہ دیں گے بھی نہیں کانگریس کو دوہزار چوبیس کے عام چناؤں سے پہلے قریب گیارہ ویدان سبہ چناؤں میں اپنی حیثیت ثابت کرنی ہے وہیں لوگ سبہ کی 180 سیٹوں پر کانگریس لگ بک زیرو ہے کانگریس کی نبز تھام کر گئے پیکے نے کہا ہے کہ یہ سوچنا غلط ہوگا کہ جنتہ ناراض ہو کر سرکار کو اکھاڑ پھینکے گی اور کانگریس کو ستہ مل جائے گی بہرحال چنطن شیور کے راجنطک پرستاؤں کے تحت دیش میں دھروی کرن کے مددے پر بات ہوگی حالانکہ پیکے کا دعویٰ ہے کہ دیش میں دھروی کرن کتا ہی نہیں ہوا ہے ان کے اس دعویٰ سے ہی ان کی منشا پر سندہ کھڑا ہو گیا تھا اس کے علاوہ راستری سرکشہ کیندر راج سمبند جمو کشمیر اور پوروطر کے مددوں پر بات ہوگی تو آرثک پرستاؤں میں مہنگائی مندی بیروزگاری اور نیجی کرن پر چرچہ کی جائے گی تو کسانوں کے مددے پر پرستاؤں میں ایم ایس پی کرز مافی تو یوہاں کے مددوں میں نئی شکشہ نیتی تو ساماجک نیائے کے مددے پر لائے پرستاؤں میں آریکچن اور دلت پچھڑوں سے انیائے کے مددے اٹھائے جائیں گے بہرحال تین دن تک الگ الگ ہونے والی بیٹکوں میں منتھن کے بعد ایک پرستاؤں کو انتی بروپ دیا جائے گا اور پندرہ مئی کو کانگریس کارے سمیتی کی مہر لگائی جائے گی لیکن جانکاروں کا ماننا ہے کہ کل ملا کر ہونا وہی ہے جو گاندھی پریوار چاہے گا لیکن یہ بھی تہہ ہے کہ موڈی سرکار کے خلاف ستہ ویروڈی لہر کے لگاتار بڑھنے کے باوجود کانگریس کے لیے دو ہزار چوبیس کی راہ آسان نہیں ہے ایسے میں ادھائپور کے چنتن شیور کے منتھن سے آخری کتار کے نیتا اور کار کرتاؤں کے من کی بات سامنے آنے کی سمبھاونا کم سمجھی جا رہی ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ پہلے سے تیار کیے کاغذوں پر ہی مہر لگوانے کی قواعد کی جا رہی ہے انجمنتر پارٹھی اے پی اے چنتن شیور سنگٹھن کی مضبوطی اور من کی بات کو جن تک پہنچانا لیکن کیسے یہ سمجھنا ہوگا چار خاص مہمان اس وقت ہمارے ساتھ پینل میں جڑے ہوئے ہیں ان سے آپ کو روبرو کراتے ہیں اس کے بعد چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں رتناکر سنگھ کانگریس سے اپنا پکش رکھیں گے مہیش ورما بھارتی جنتہ پارٹی سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں سنجائے چکرورتی ٹی ایم سی نیتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور سنجیب کوشک اس پورے معاملے پر اپنی رائے رکھیں گے راجنیتک وشلیشک ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ چاروں مہمانوں کا بہت بہت سواگت کرتے ہیں اے پین نیوز رتناکر جی سب سے پہلے تو آپ سے شروعات کرتے ہیں کیونکہ چنتن شبریاں ہونا ہے لیکن تین دن کے منتھن میں کتنا زیادہ چنتن ہوگا کیونکہ کئی چیزوں پر آپ کو کم سے کم تین چیزیں جو مین ہیں اس پر آپ کو آپ کی سرکار کو منتھن کرنا ہے مطلب آپ کی پارٹی کو منتھن کر رہا ہے چناؤی رننیتی بنانی ہے کیونکہ گیارہ راجیوں میں ویدان سبح چناؤں ہونے ہیں اور دوہزار چوبیس کا چناؤں بھی دھیرے دھیرے دوسری ہے سنگٹھن کی مضبوطی پر بھی نیڑا کرنا ہے اور تیسرا ہے کہ راستے ادھیکش کون ہوگا یعنی کہ وہ چہرہ کون سا ہوگا جو بن سکتا ہے یہ تین پر منتھن ہونا ہے اور تین چیزوں تین بڑی باتوں پر منتھن کے لیے محض تین دن آپ کو لگتا ہوں پائے گئے دیکھئے ربندری جی سب سے تو پہلے یہی میں کہنا چاہوں گا کہ کانگریس پارٹی آج منتھن کا جو یہ تین دیوشی جو کارکرم کرنی جا رہی ہے ان تین دیوشی کارکرم میں دیش کے سمام جو ہے بڑے دکھج کانگریس کے نیتا اپنی اپنی ویچاروں کو رکھیں گے اور ان ویچاروں کو جب ہی وہ رکھیں گے تو ایک بہت ہی سپس رننیتی تیہ کی جائے گی جو سماجیک اور راجنیتی دشتکون سے بنایا جائے گی تو اگر کوئی بھی ویکتی ہے چار سو لوگ ہیں جہاں پہ چار سو چار سو پچیس لوگوں کا جو پرویزن کیا گیا ہے چار سو چار سو پچیس لوگ جو ہے اپنے تین دن میں اپنے ویچاروں کو رکھ سکتے ہیں اور ان ویچاروں کو کانکلوڈ کر کر یہ دو ہزار چوبیس کا جو ہے ہم روڈ میں تیار کر سکتے ہیں ایسا ہمارا کانگریس کا ماننا ہے دیکھئے یہ کانگریس کو میں جرور مانتا ہوں کہ پانچ راجوں میں چھنا ہوں جو ہم لوگ ہار گئے یا جنتہ نے ہم کو جنادیس نہیں دیا کہیں نہ کہیں آپ کی ہار پر بات نہیں ہوتی ہے رتنا کر جی اب بات ہی ہوتی سیٹے کتنی آئیں آپ کی ووٹ پرتیشت کہاں چلا گیا اس پر چندکہ ہوتی ہے جی 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 میں وہی بتا رہا ہوں دیکھئے آج جو کانگریس ایک سو سیتی سال پورانی پارٹی ہے اور کانگریس کا جو جڑ جو ہے وہ ہر جیلے میں ہر گاؤں میں ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی پارٹی ہے اور اس کو نیا سنگتھن کھڑا کرنا ہے اور لوگوں کو جڑنا ہے اپنے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں پہلے سے بھی جڑے ہوئے تھے ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں لیکن بیچ میں پریشتیاں کچھ اس طرح سے بارکی جنتہ پارٹی کی رڑنیتی جو ہے اس کو سفلتا کہہ سکتے ہیں آپ کی ہمارے سے لوگ جو ہے ٹھوٹے چلے گئے اور دور ہوتے چلے گئے تو ہم آنے والے دنوں میں یہ ایک رڑنیتی کے تحت جو ہے کام کرنے والے ہیں رتاکر جی ایک بات یہ بھی ہے کہ کوئی بھی آم جنتہ جو دیش کی ہماری ہے نا وہ بھولی ضرور ہے لیکن نا سمجھ نہیں ہے جب کوئی کام کرتا ہے بھروسہ دلاتا ہے تب ہی وہ ووٹ دیتی ہے لگاتار جیت ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کاریوں کو وہ سمجھ رہی ہے اسی لیے تو اس کو وہ ووٹ ملنا ہے دیکھیں جیتہار کا جو کارن ہے وہ صرف ایک اہی چیز پہ کھوپنا جو ہے میں صحیح نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ جب ہی آدمی چناؤ کے جیسے پرکشہ ہی لے لیجئے ایک پڑھائی گیان کی بات الگ ہوتی ہے پرکشہ دینے پہ پرسنے کچھ آتے ہیں سکھ questions ہوتے ہیں ان کو پڑھ کے لوگ اچھا ماہ کافیل کر لیتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی تو تھارولی عدیان نہیں کرتی ہے لیکن straight of questions جو ہے وہ جرور پڑتی ہے جسے کی وہ لیکن ایک سوال یہ بھی ہے نا رتناکر جی پرکشہ جس چیز کی دلوانا چاہتے ہیں جس کو آپ وہ اس پرکشہ کو دینے کے لیے پوری طرح سے شاید مند سے تیار نہیں ہے اس لیے اس طرح کی انٹرس بھی تو ہونا چاہیے جو وشاہ آپ کسی سٹوڑینٹ کو دلانا چاہتے ہیں وہ وشاہ کے لیے اس کا بھی تو اپنا رجان ہونا چاہیے بلکل آپ کی بات میں سمجھ سکتا ہوں میں مجھے تھوڑی سی پوری بات کر لیے یہ پرکشہ کا جو ہے لوگ تیار ہیں اور ہم پوری طرح سے تیاری کر رہے ہیں میں تو راہل گاندھی جی کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو راہل گاندھی جی بلکل راہل گاندھی جی بہت زمبیر ہے اور وہ چنٹن سیویر کے انتین دن میں وہ اپنا پورا روپ ریکھا جو ہے وہ اس پرش روپ سے رکھیں گے اور آنے والے جیسا کہ آپ کا تیسرا کو کوششت تھا جو اس میں آنے والے جولائی اور اغسط کے مہینے میں جو چنا ہوگا کانگریس کا اس چناؤں میں نئے ادیسک بھی چونے جائیں گے اور اس طرح کی ایک اس پرش روپ ریکھا تیار کی جائے گی میں وہی بتا رہا تھا کہ کانگریس پارٹی ابھی کہاں پہ کھڑی ہے اور چیس طرح سے لوگوں کو ایک پرش روپ کیا گیا ہے کہ کانگریس پارٹی ختم ہوتی تھی ہے وہ تو وہ تو کہہر ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے ہم ابھی آتے ہیں آپ کے پاس واپس تھوڑے تھوڑے جواب ہم سب سے لیں سب کی پرتکریاں بھی جان لیں معیشورما جی کے پاس چلتے ہیں معیشورما جی بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کی ایک رڑنیتی بھی یہاں پر تیار ہوگے سنگٹھن کو مضبوط بھی کرتی کانگریس یہاں پر نظر آئے گے اور چہرہ بھی تیہ ہوگا بہت ساری باتیں ہیں اور آپ کے لیے میں بھی خطرے کی گھنٹی ہو جائے پارٹی کے لیے اس کی اوپر تو سرچی پائلٹ نے اس کی شروعات ہونے سے پہلے سوال کھڑا کر دیا جی اس طرح سے بات آپ کے شروعاتی جیسے آپ لوگوں نے جو نیوز کلپنگ دکھائی جس طرح کے سکین پائلٹ کا بکتہ دیا ہے کہ پورٹی پرسٹینٹ لوگ کیوں ہے پورٹی یہ سے کم لوگ ڈیلیگیٹس ہیں لیکن ان کو کوئی امپورٹنس نہیں دیا جا رہا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ ایک آسانتوش جو ہے سیویر ہونے سے پہلے جاہیر ہو گیا اور ایک مکھرنیتا ایک ٹھک ٹھک کہہ رہا ہے اس کو ہم نظر انداز بھی نہیں کر سکتے ہیں ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات کیا ہے کہ آپ چنتن کریے منن کریے لیکن اسپسٹتا کے ساتھ کریے لیش کو بتائیے کہ یہ آپ کانگریز بچانے کے لیے کر رہے ہیں اس نترتو کے لیے کر رہے ہیں جو اکچھم ثابت ہو رہا ہے اس بیکتتو کی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں اس دیش میں کوئی رہ شماری نہیں بن پاتی ہے اب اس پارٹی کے اسدتوں کے بارے میں آپ بات کریے جس کے اسدتوں کے اوپر اب سوال اٹھ کھڑا ہوا ہے اس کی جگہ جو ہے آج کے کہیں ٹی ایم سی لے رہی ہے کہیں تیزری وال لے رہا ہے میں نے رتناکر جی سے یہ کہا تھا کہ اب ان کی ہار جیت پر سوال نہیں ہو رہا ہے سوال یہ ہے کہ وہ بچے کتنے ہیں اور کہاں کہاں وہ اسی پہ آ رہا تھا میرا صرف کہنے کا آشاہ یہ ہے کہ ایک چنتن سبیر آپ کر رہے ہیں ایک پولٹیکل پارٹی اس دیش کی پرمک پولٹیکل پارٹی ہے آپ ستہ میں برس و برس رہے ہیں آپ کی چنتہ اس دیش کے پرتی کیا ہے سوال یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی چیز آپ رکھانکیت کیے بغیر آپ آپ کریں گے کیا اس چنتن سبیر کے مادہم سے اس تو بتائیں تاکہ سمجھتو آئے لوگوں کو کہ اس چنتن سبی کا مطلق کیا ہے اس کا آشاہ کیا ہے ایک پریوار کو مہمہ منڈیت کر لیے ایک بانسواد کو قائم رہے اس کے لیے آپ یہ سارا یہ پرائے ہو جائیں اور یہ آئے ہو جائیں اگر کریں اور اس کے اوپر بھی سوال کھڑا ہو جائیں آپ کے ہی لوگ سوال کھڑا کرتے بی جی پی تو اس میں کچھ بول نہیں رہی ہے نہ کچھ کہہ رہی ہے نہ اس کا کوئی بنتا ہے بولنا نہیں پرشاند کشور جی نے ایک بڑا سوال کہا تھا کہ بی جی پی کو ہرانا بہت مشکل کام بھی نہیں ہے ہاں اس کے لیے ایک مضبوط رڑنیتی تیار کرنی ہوگی ساتھی پرشاند کشور نے یہ بھی کہا تھا کہ بی جی پی سے زیادہ تر لوگ ناراض ہیں اس ووٹ بینک کو بھنا لیجئے ایک اشارہ بھی کر گئے نہیں دیکھیں پرشاند کشور ان کیا کہتے ہیں دیکھیں پروفیشنل بیکھتی ہیں ان کی سوچ اور ان کی سمجھ ان کو ان کے پیسے تک لے جاتی ہے جس دن وہ راجنیتی میں آئیں گے راجنیتی میں حقیقت میں دیکھیں راجنیتی بھاؤناؤں سے چلتی ہے تک بھاؤناؤں سے چلتی ہے جنون سے چلتی ہے ایک پرمارت کے سوچ کے ساتھ چلتی ہے آپ کے کام کرنے کی سوچ کے ساتھ آپ کو جنتہ سے کنیکٹ ہونے کا جو ایک منصہ اس کے چلتی ہے پرستان کشور کی اسٹیٹیجی جو ہے تب ہی کامیاب ہے جب آپ کی آپ ایسے بیکٹس کو اس کی سوچ رکھتے ہیں آپ کا کوئی بیجن ہونا چاہیے کوئی راجیتی کرنے کا ریجن ہونا چاہیے آپ کے پاس وہ انبھاؤ ہونا چاہیے آپ کے پاس لوگوں کے ساتھ ایک آدمیتار لگاؤں سے ملنے کا جننے کا ایک آپ راجہ مہراجہ کی طرح اپنی چیزوں کو کریئیٹ کریں آپ ایسا آوام جس میں کہ آپ سمجھے کہ بھئی ایک کورپیٹ آفیس کی طرح آپ کسی چیز کو چلا رہے ہیں راجنیتی بھاوناوں سے جڑی ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جب بھی راجنیتی میں پہلے آنے کی بات کی جاتی تھی تو یہ کہا جاتا تھا کہ ہم سماج سیوا کرنے جا رہے ہیں اور اس پر پیسوں کو لے کر کس کے پاس کتنا پیسہ ہوگا یہ نہیں تولہ جاتا لیکن آج جس طرح سے راجنیتی پارٹیاں جتنی رچ ہوتی جا رہی ہیں یوہ اب اپنا کریئر راجنیتی میں دیکھنے لگے ہیں یہ سمجھنا ہوگا فیلال ہم سنجھے چکرورتی سے بھی جواب لے لیتے ہیں اس کے بعد ایکسپرٹ پاس جاتے ہیں پھر ہم چرچہ پر پوری طرح سے اس بندو پر آ جائیں گے سنجھے چکرورتی جی سنگٹھن میں بہت بڑی طاقت ہوتی اور سنگٹھن کو پہلے مضبوط بنایا جاتا ہے یہاں ایک بہت بڑا سوال مہشورما جی نے رکھا ہے کہ کانگریز جو چنٹن کر رہی ہے وہ پریوار بچانے کے لیے کر رہی ہے پارٹی بچانے کے لیے کر رہی ہے یا دیش کے پرتی واسطب میں گمبیر ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو چنٹن شویر کرنے جا رہی ہے اس میں کن کن چیزوں پر منتھن کرنے کی ضرورت ہے کانگریز کنٹن کرنے کے لیے کرنے کے لیے کرنے کے لیے کرنے کی چنٹن کرنے کا یقos ہے تو کانگریز سر سروان کے ت Berge میں کے لیے کرنے کا آپ کی دے رکھر رہے ہیں جو آپ کے دیوالوں کے کام کرنے کا چین کرنے ها ہے cardi موسیقی آپ تو تعریف کر رہے ہیں آگے گھٹ بندن تو نہیں کرنا دوزار چوبیس میں آپ تو بھارتی جنتہ پارٹی کی تعریف کر رہے ہیں آپ تو نہیں کرنا آپ تو بھارتی تکر رہے ہیں موسیقی موسیقی میں نے یہاں دیر کیلئے کام کر رہا ہے یہ سلاوی موڑ میں رہتے ہیں ان کے پاس یہ مددے جڑے مددے پاتے رہتے ہیں کبھی جان باپی، کبھی آجار کبھی لاؤڈ سکیٹا کبھی بائک سمرے کھولے اب تاج میں ہے کہ جب بائک سمرے کھول جائیں گے تو بیروزگاری بھی ختم ہو جائے گی گیس کے دام کام ہو جائیں گے مہنگا ہی تام ہو جائے گی پہل یہ سیول ہے سیول یہ مددے ہیں میں ان کے تاریخ نہیں کر رہا ہوں میں بتا رہا ہوں یہ مددے دھلتے ہیں اب تو ہو گئی نا تاریخ سمر اب تو وہ تو قید ہو گیا نا ہم شراؤں میں جائیں یہ مدد دھلتے ہیں اب ہپکسوں کو بھی یہی کرنا پڑے گا کہ ہم اس کے مددوں سے دا جا کر کے ایک سکتے بڑا مددہ ہے ہپکسی پاٹیوں کا میں ہپکسی پاٹیوں سے بھی ارود کروں گا ساتھ میں جسرے بھی اس لیسے سے میں ان لوگوں کے بھی آپ کیسی باتیں کریں گوہ میں تو آپ نے کانگریس کی کافی فوجیت کری تھی نہیں میں آپ کی بات پر ہی آ رہا ہوں آپ کریں کہ سارے دلوں کو آپ گھڑ بندن کی بات کر رہے ہیں کہ مضبوط گھڑ بندن بننا چاہیے لیکن آپ تو خود ہی ٹانگ ہی چاہیے کرنے پر لگے رہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی چار میں سے لے کے راڈ میں تک جتنے دیمیت ہوتے ہیں جہاں بھی جانب آپ کی لوگ سکر اجان مہنگا یہ tillspsکر مہنگای اور وہ جانب آپ کو آگ کیا تم جانب آپ کی ممت رہے ہیں گوہ آپ کو م liv then آپ کی آپ سنجیب جیہ آپ سے سمجھنا چاہیں گے چونکہ راجنیتک پہلوں کو آپ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں ہمارے درشکوں کو یہ بتانے کی کوشش کریں کیونکہ اس وقت جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے جس طرح سے وہ پرتکریہ دیتی ہے اپنی بات کو جس طرح سے جنتہ کے بیچ رکھتی ہے اور جس طرح سے اپنا ریپورٹ کارٹ پیش کرتی ہے اس سے جنتہ پوری طرح سے آکرشت ہوتی ہے کیا لگتا ہے کہ یہ جو دل اور جو چنتن شیبر کانگریس کا چل رہا ہے اس وقت وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی رڑنیتی کو فیل کر پائے گا ایسی رڑنیتی وہاں بن پائے گی یہ دو باتیں ہیں تب سے پہلی بات تو یہ کہ دو مکمندریوں اور سو سے نیچے سانسدوں کے ساتھ کانگریس پارٹی ہر مورشی پر سب لرشی بھی بکھائی جہ رہی ہے ایک تو بھی ترزاد کی بات کہہ لے یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ سکتہ میں رہنے کی جن کی چاہت رہی ہے یہ لاحق پہلے اور جب کبھی بھی آپ کندر میں اور راجیوں میں کم راجیوں میں جواب کی ترکاریں ہوتی ہیں تو ویسے لوگ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے دوسری طرح مورنا پسند کرتے ہیں جہاں پہ ان کو اپنی کمبھاؤنائے دیکھتی ہے ہمیں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بار بار ہم بھارتی جنتہ پارٹی کو شرح ردکاری کے روپ میں کیوں سمجھتے ہیں کوئی بھی پارٹی راجنیتک پارٹی ہمیں سا سے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم سامنے والے کو پتھنی دیں اور ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں اور آگے جائے ہاتھ سٹیٹ میں اپنی سطح بنائے چاہی کے دنگے کریں کانگریس پارٹی یہ چنوٹی دے رہی ہے بارتی جنتہ پارٹی کو یا دینے کی سوچ رہی ہے تو کانگریس پارٹی کو یہ بات احساس کرنا ہوگا یا یہ بات مال لینا ہوگا کہ بارتی جنتہ پارٹی ایک سامان میں راجنیتک ڈال لیں ہر مورچوں پہ بہت شانداد طریقے سے رنیتی بناتی ہے ہر اس مورچے پہ آپ کو پتھنی بھی دیتی ہے اور خاص کر کے جس پیچھ پہ آپ نہیں جانا چاہتے ہیں اسی پیچھ پہ آپ کو غصیت کلاتی ہیں اور آپ اسی پہ آگے پر بھی کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی خاصیت ہے کہ آپ جو رنیتی بناتے ہیں اسے رنیتی میں سامنے والے کو پتھنی دیتے ہیں کانگریس پارٹی ایک جمین سے چٹی ہوئی ہے جو جو لوگ ان کے بہت مجبوط اور آلہار اسم بھوا کرتے تھے جو جمین سے جلے ہوئے ان کے قاد کرتا تھے ان کے سبتہ میں نہیں رہنے کے وجہ سے وہ لوگ دیرے 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 کسی اور پارٹی کے طرف پھولتے چلے گئے اور آج کی آئی سٹی ہے ہم سکتے ہیں جمین سے کڑ گئی کانگریس پارٹی سنجی جی ایک چونکہ چہرے کو لے کر کئی بار سوال کھڑے ہوئے ہیں اندرنینی روپ سے راہل گانڈی کو لے کر چرچہ ہوئی پھر پریانکہ گانڈی کو بھی لے کر اتر پردیش میں آیا گیا اور یہ سارے ایکسپیریمنٹ کانگریس کر چکی ہے میں اسی پیارا تھا کئی بار جب کانگریس پارٹی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو افسر اب یہ بات کہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی آلوچنا کرتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی میں جسے لوگ انشاشن کہتے ہیں انہیں ہم سنناتہ سمجھتے ہیں سب اندرینی روپ سے راہل گانڈی ان سے ملاقات تک نہیں کرتے ہیں میں اسی پیارا تھا کہ کئی بار یہ ترہ بھاری پڑ جاتا ہے بنا بنایا کھیل اور سب اندرینی نیترک کی بات کر لے یا شکس نیترک کی بات کر لے ان کی اوڈاکین کا اور ماملے کو اتنا لمبا کھچنا کانگریس پارٹی کے لیے سے رض بن جاتا ہے بہت اچھی بات یہ کہی آپ نے ہم اسی بات سے آگے چرچہ بڑھائیں گے وقت ایک چھوٹے سے بریک کا یہاں پر ہے چونکہ سنجیب جی نے کہا کہ توریت نیرڈہ ہے یعنی کہ جس سمیہ جو نیرڈہیں ہونا چاہیے شاید ان نیرڈہوں میں کانگریس دیری کرتی ہے اگر توریت نیرڈہ کیے جائیں تو بہت ساری چیزیں جو کانگریس کے لیے پریشانی کا سبب بن گئیں اس پر آج تصویر کچھ اور ہی ہوتی ہے شاید مہدی پردیش کی راجنیتی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور سندھیا کے جانے کی بھی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر یہ ملاقات ٹھیک طریقے سے ہوتی تو سندھیا آج کانگریس چھوڑ کر نہیں جانتے اگر انہیں گمبیرتا سے لیا جاتا ایسی استثی راجستان میں بن رہی تھی سچین پائلٹ کو لے کر لیکن سچین پائلٹ کو آفر ملا لیکن انہوں نے پیشنس کے ساتھ کانگریس کے ساتھ جڑے لینا اچھیت سمجھا شاید اس امید کے ساتھ کہ بھوش میں کوئی اچھی تصویر ہے تو یہ تڑیت نیرڈے لینے کا جو ایک ہتھیار ہے یہ بی جے پی کے پاس تو ہے کہ وہ نیرڈے لینے میں دیری نہیں کرتے ہیں شاید کانگریس کے پاس اس کا ابحاؤ ہے رتناکر سنگ جی آپ سے شروع کرنا چاہیں گے کیونکہ ایک بڑا سوال یہاں پر کھڑا کیا ہے سنجیب جی نے کہ اگر ترنت نیرڈے لیے ہوتے یعنی صحیح سمیہ پر 60 نیرڈے کانگریس لے تو اس کو آج ان پرستیتیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور اسی کا ابحاؤ اس لیے بھی نظر آتا ہے کیونکہ آپ کا لیڈر کون ہے اور کیا وہ انٹریسٹڈ ہے وہ منتھن کتنا کرتا ہے کیا وہ اپنوں کی بھی جا رہا ہے ان سے ملاقات کر رہا ہے کیونکہ راجنیتی بھاوناؤں کا کھیل ہے یہ مہشورمہ جی نے صاف کہا اور آپ اپنے ہی کار کرتا ہوں یا اپنے ہی سنگٹھن کے لوگوں کی اگر بھاوناؤں کی قدر نہیں کرتے ہیں تو پارٹی کو اس طرح کی پرستیتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا کہنا چاہیے دیکھیں رویدر جی میں یہی کہنا چاہوں گا سب سے پہلے میں سنجیو جی نے کہا تھا ایک اچھی بات کہی انہوں نے کہ آج کانگریش ہے وہ مکشوی پکچ پارٹی کی بھونکہ نبھا رہی ہے اور ہم اپنی جمعہ داری پوری جمعہ داری سے کر رہے ہیں ہر مورچے پہ چاہی راستی اثر پہ اگر کہیں ان کی غلط نیسیوں کا کوئی ویروت کر رہا ہے تو کانگریش پارٹی ہی ویروت کرتی نظر آ رہی ہے باقی چھوٹے دلوں پہ تو یہ ای ڈی سی بی آئی اور این آئی اے کی جانج بٹھا کر ان کو چھپ کرا دی ہیں تو کہیں نہ کہیں کانگریش پارٹی کو مجبوط کرنے کے لیے سنگٹھن کو مجبوط کرنے کے لیے اس طرح کا چنٹان شیبر ہونا ایک پوزیٹیو میں بھی لوگوں کو لینا چاہیے اور پرشن جو اٹھا رہے ہیں ہمارے داتی جنتہ پارٹی کے پروفتہ لیکن چنٹان شیبر میں لمحہ سمیہ لگ گیا نا سر آپ کو ہاں سنیے سن لیے دیکھیں کیا ہوتا ہے جب مجبوط کانگریش بنے گی تبھی طاقتور بپکش بنے گا اور جب طاقتور بپکش بنے گا تبھی نیرنپس سرکار جو تانہ سا سرکار ہے وہ اپنے روئیے میں کہیں نہ کہیں بدلاؤ لے کے آئے گی تو اگر ہم کو مجبوط کانگریش چاہیے تو کہیں نہ کہیں سنگٹھن کے اندر جو کمیاں ہے جیسا کہ آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ ہم نیڑے لینے میں ویلمب کرتے ہیں تو اس طرح کی بھی چیزیں ہیں میں اس کو ڈنائی نہیں کرتا ہوں کہیں بھی یہ چیزیں جو ہے کہاں کہاں پہ ہمارے اندر کمیاں ہے اور ہم کو اس کو دور کر کے تائے سیما کے اندر دور کر کے اور سنگٹھن کو مجبوط ایک رنمیتی بناتے ہوئے اس روڈ میں پہ چلنا اور کانگریش کو مجبوطی کے ساتھ کھڑا کرنا یہی ساری چیزیں تو ہم چندن سیور میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور یہ نیچی طرح سے ایک بہت ہی انرجیٹک چیز ہوگی اور چندن سیور کے بارہ آپ دیکھئے گا چکہ اس طرح سے لوگوں یواؤں میں جو ہے اور پارٹی کے جو کارکارتاؤں میں ایک اتصار آئے گا اور نیچی طرح سے آنے والے جو چار آجیوں کے 2023 میں چناؤں ہیں ان چناؤں کو دیکھتے ہوئے اس رنمیتی کے تحت ہم کام کریں گے اور اس کا پہنڈام بھی دیکھنے لائک رہے گا اور آپ دیکھئے گا کانگریش پارٹی مجبوطی کے ساتھ اُبھرے گی ہم چار چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں ہریانہ کی تصویر پنجاب کی تصویر اسم کی تصویر اتراخن کی تصویر راجستان کی تصویر یہ وہ تصویریں ہیں جن پر کانگریش بہت مضبوط کہی جاتی تھی کبھی اگر اتراخن کی بات کریں تو ون بائی ون ٹیک اسی طرح کی اسططی راجستان کی رہتی تھی کہ ایک بار وہ ایک بار وہ اس پریپارٹی کو توڑنے کی سچین پائلٹ کئی بار بات بھی کر چکے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے بھائیچارہ نبارہ اس پریپارٹی کو توڑ پائیں گے کیونکہ راجستان میں بھی ڈگمگانے لگی ہیں چیزیں کابو میں نہیں کر پا رہے ہیں جو آپ کے اپنے مضبوط راج ہیں اس پر کیسے پکڑ بنائیں گے اسی پر پکڑ نہیں رہتی آپ کی پنجاب کھو دیا آپ نے رابندر جی رائنیٹی میں جو ہے تمہیں کے حساب سے سمیقن بدلتے رہتے ہیں کوئی ایک فکس پارمولا نہیں ہوتا ہے کہ ایک بار آپ سنے جائیں گے تو ایک بار دوسرے پارٹی سنے جائیں گے ایسی پرشتی یادہ گدہ دیکھنے کو ملتی ہے لیکن بارتی جنتہ پارٹی نے اس کا ادھارڑ پیش کیا اتر پردیش میں ادھارڑ پیش کیا کہ چہروں پر راجنیتی نہیں ہوتی ہے کام پر راجنیتی ہوتی ہے جاتیگت جنگڑنا پر راجنیتی نہیں ہوتی ہے کام پر راجنیتی ہوتی ہے اسی وجہ سے تو ریپیٹیشن ہوا نا ان کا رابندر جی یہ جو بات آپ شہر ہیں یہ صرف باتی جنتہ پارٹی کہتی ہے کہ ہم بکات کے نام پر ہم چون کے آتے ہیں ہم لوگوں کو روزگار دینے کے نام پر چون کے آتے ہیں ہم مہنگائی کو کم کرنے کے نام پر چون کے آتے ہیں تو یہ ساری پریشتیاں تو آج بھی نہیں ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی سیڈمنٹ میں بولا تھا کہ وشاہ کا ادھین کرنا ایک الگ چیز ہوتا ہے پریشاہ میں پاس کرنے کے لیے پڑھائی کا کوش کرنا ایک الگ چیز ہوتا ہے تو یہ سیٹ آف کویشنز پہ کام کرتے ہیں اور ان کا سیٹ آف کویشنز کیا ہے وہ آگرہ کا مسئلہ ہے جانواتی کا مسئلہ ہے یہ میٹ بین ہجاب بین یہ آجان یہ سب چیزیں ان کے سیٹ آف کویشنز ہیں جہاں جہاں بھی چناؤ ہوتے ہیں یہ انہی مددوں پہ یہ چناؤ لگتے ہیں اور ان راجوں میں آپ دیکھیں ہنسہ بھی جہاں بھی چناؤ ہونے والے ہیں انہی راجوں میں ہنسہ کی گھتہیں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن انہوں نے اپنے ایجنڈے میں بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے ایجنڈے میں شامل کیا تھا کہ رام مندر کو لے کر وہ کوئی نہ کوئی نڑنے کریں گے اور انہوں نے رام مندر پر سٹینڈ اپنا کلیئر کیا تین سو ستر پر سٹینڈ کلیئر کیا تو بہت ساری چیزوں پر اور باقی چیزیں جو اس طرح پرستتی ہے کوویڈ کی پرستتی تھوڑی نہ کانگریس کے سامنے تھی بہت ساری ایسی پرستتیاں آئی ہیں جس کا سامنا سرکار نے کیا جس وجہ سے مہنگائی کو لے کر بھی بات چلی شکچہ کو لے کر بھی بات چلی کہ ہاں اس میں پریشانی ہوئی تو جو پرستتیاں بنی اس کو لے کر بھی تو سرکار نے نڑے لیے ہیں اس کو کاؤنٹ نہیں کریں گے جمین پر دکھنے چاہیے نا آج آپ انہوں نے جتنے بھی نیڑے لیے ہیں نوٹ بندی سے لگائی غلط انگلیمنٹیشن جو طریقہ ہے جیسٹی کا اس کے لگائی انپلینڈ لوگ ڈاؤن سے لگائی یہ سارے نیڑے تو نہیں کہہ نا بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹھیک ہے جواب نے لیتے ہیں مہشورمہ جی رتناکر جی کہہ رہے ہیں کہ اہم مدنوں پر تو بات کرتی نہیں بھارتی جنتہ پارٹی ہنوان چالیسہ لاؤڈ سپیکر تاج محل ان سب مدنوں سے جنتہ کو اور گمراہ کر دیتی ہے بڑے مدنوں سے نظر ہٹ جاتی ہے اور چناؤ جیتنے کی بات کرتے ہیں بہجی اپنے آئے کھاوت ہے کہ کھوہ کان لے کر جا رہا تھا تو آپ اپنے پہلے کان کو دیکھ کے نہ کہ کھوہ کے پیچھے بھاگئے ان کی استثیتی پر استثیتی کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ یہ اپنے دون کانور کو دیکھنے کے بجائے ان کی زمانت جبت کرنے کرانے والی جو پارٹی ہے اس کی بارے میں اس کو کاؤنٹر کرنے کی بارے میں یہ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں یہ تو بی جے پی کو گالی دینے کے لیے صرف سوچ سکتے ہیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نوٹ بندی کا جو فیصلہ کیا فیل ہو گیا میں کہہ رہا ہوں بندرہ لاکھ روپے کی بات کی فیل ہو گئی اچھے دن کی بات کی آئے نہیں نوکریوں کی بات کی دی نہیں وہ بڑے مطلوں کی بات کر رہا ہے جس پہ بی جے پی بات ہی نہیں کرنا چاہتی سبندہ صاحب یہ ایک بات میں جو بتاؤ آٹھ سال سے یہ کہہ رہے ہیں اس بات کو آٹھ سال سے یہی کہہ رہے ہیں جنتہ کو اگر یہ بات سمجھ میں آتی تو جنتہ ان کو اس طرح سے نیچے لے جاتی اس طرح سے ان کو سکتہ سے باہر کرتی اس طرح سے ان کو بے آفرو پر کے باہر نکالتی سوال یہ ہے کہ ان کے کنڈیٹوٹوں کا جمانت جب کون کرا رہا ہے کیجریوال اور ممتہ بنر جی پتیس سے زیادہ کا دعور میتہ ان کے ممتہ بنر جی کا سامن پکڑ چکے ہیں کیجریوال نے جو ہے پنجاب میں آدھا سے زیادہ سنگٹن ہائی جیک کر لیا آج وہاں پر جب ان کا لیڈر آف اپوزیشن آدھیر چودری ممتہ بنر جی کے خلاب کرپکن کی لڑائی لڑ رہا ہے تو اس کی لڑائی اس کے اگنس کون لڑنے جا رہا ہے پی جی دمرم اب مجھے آپ بتا دو کہ کانگریز کا یہ چہرہ چال اور چریتر ہوگا پنجاب میں جب آتنگ باد کا بلبلے فٹ رہے ہیں ساپ دکھائی دے رہا ہے تو وہاں پہ آپ پنجاب میں جب سختہ میں آپ نہیں ہیں تو آپ کچھ نہیں بولیں گے اس کا سندیش پورے دیش میں جاتا ہے بوس یہ ایسے راج یہ ہے بہت سنسیٹیو ہیں دیکھیں جمہو کشمیر میں ہم اس لیے نہیں لڑتی ہے بی جے پی کہ وہاں کوئی ہم ایم پی کا سیٹ زیادہ ہے یا وہاں ہم سختہ میں آ جائیں گے ہم وہاں سے ایک سندیش دینا چاہتے ہیں رتنکر جی عام آدمی پارٹی کی بات بہت شورمہ نے کہ عام آدمی پارٹی ہی آئینہ دکھا رہی ہے کانگریز کو کہ کس طرح سے رڑنیتی بنائی جاتی ہے اور کس طرح سے جیتے جاتے ہیں ایلیکشن آج اگر ایک ایسا دھل جو جس کے ابھی شروعاتی دور میں دیکھئے زیادہ دن نہیں ہوئے اس نے دو راجیوں پر قبضہ کر لیا دیکھیں سجل جی سجل جی سجل جی بڑی بات سمجھنے کو یہ ہے کہ عام آدمی پارٹی آخر میں کس کے لیے کام کر رہی ہے آج اگر نہیں نہیں سوال یہ نہیں ہے رڑنیتی کار کی بات ہے کہ اگر آپ کا لیڈر اچھا ہے وہ رڑنیتی صحیح بناتا ہے تو ویجائے سمبھو ہے آپ کا لیڈر رڑنیتی بنانا ہی نہیں چاہتا یا اس میں رجان نہیں رکھتا اور اگر آپ نے بار بار موقع دیا وہ فیلیور ہو رہا ہے تو آپ کو لگتا نہیں کہ رڑنیتی کار یا آپ کو ایسا فیس لانا چاہیے جو پورے سنگھن کو ایک ساتھ آگے لے جا سکے سنگھن میں بدلاؤ کے لیے اور سنگھن میں کس طرح سے یواؤں کو تر سوجہ دیا جائے اور سنگھن میں اور سنگھن میں ادھیکش پت کے چناؤ کے لیے ہی تو چندن سیور چل رہا ہے یہ چندن سیور اسی کے لیے ہے جہاں تک بات ہوئی رڑنیتی کی اور آم آدمی پائٹی کی بات کر رہے ہیں بھائیزہب آم آدمی پائٹی دیکھیں آج بھاسی جنتہ پائٹی کی بیٹیم ہے وہ اگر جاتی ہے گجرات میں بھی تو وہ بھاسپا کی بات نہیں کرتی ہے وہ کانگریس کی بات کرتی ہے سمجھئے یہ بات آخر میں سب سے زیادہ نقصان اگر آم آدمی پائٹی نے گوہ میں بھی کیا ہے تو کس کا کیا ہے وہاں پہ بھاسی جنتہ پائٹی کا تو نقصان کیا نہیں ہے پنجاب میں کس کا نقصان ہوا نہیں نہیں ڈلی میں کیا ہوا ڈلی لے لیجے پنجاب لے لیجے باری باری سے آ رہا ہوں میں گوہ میں بھی جو ہیں انہوں نے جو کام کیا ہے گوہ میں بھی انہوں نے آم آدمی پائٹی کو وہاں پہ لے کے گئے اور وہاں پہ ہمارا وہ سٹھنے کا کام کیا ہے پنجاب میں انجی کیا رنے نیتی رہی ہے بی ٹیم ہونے کے ناتے کہ ہم تو وہاں پہ آئیں گے نہیں کیونکہ جو ہے کسان کالا کانون جو ہے یہ لاغو کیے تھے اس میں کسان ان سے ناراض چل رہے تھے اور ناراض جب چل رہے تھے سنجیب جی سب ہی جوال سنجیب جی آپ نے سنا سنجیب جی آ رہے ہیں سنجیب جی سب ہی سمجھ لیتے ہیں چونکہ آپ نے اپنی بات رکھ لی ابھی دو مہمان بچیں اس کے بعد پھر ہمیں بریک پر جانا ہے سنجیب جی دونوں پکشوں کو آپ سن رہے ہیں اپنی اپنی باری کی تو دونوں نے بات کی اور دونوں لوگ اپنی پیٹ تھپ تھپا رہے ہیں سویں تو کوئی شک نہیں کوئی دو رائے نہیں ہیں اگر اس پہ کس طرح سے پیمانت ہے ہوگا کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو باتیں کہہ رہی جو دعوے کر رہی ہے اس میں کتنی سچائی آپ کو نظر آتی ہے اور کاؤنگریس نے جو کیا ہے اس میں کتنی سچائی آپ کو نظر آتی ہیں کانگریس نے جو کیا اس کا نتیجہ کانگریس پارٹی بھگت رہی ہے لوگوں کا ویسواس وہ حدیث وقت کے وقت چکی ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی جو راجنیتی کرنے کی شہلی وہ شہلی کانگریس پارٹی کو سمجھے جو دروی کرن کرنے کی جو رنیتی بناتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور لگاتا لوگوں کو دیش کے لوگوں کو سروکاری مردوں سے الگ بٹکا کے وہ اپنے ابھی میں نے کہا کہ اپنے پشتوں وہ اس طرح تلاتی ہے اور کھیلنے کو منگور بھی کر دیتی ہے یہ قلب بھارتی جنتہ پارٹی میں بھائی مقبول دیتی ہے پچھلے آگ سالوں میں آپ دیکھیں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی کئی ایسی نکامیاں رہی ہیں جس کو لے کر کے یعنی پاکشی پارٹی آسرکو پر اُکرے تو ناک میں دم کر دے لیکن چاہ ایمانداری کرو بھی پاکشی پارٹی آسرکو پر اُکر پاتی ہیں ایمانداری سے بہت اچھی بات کیا آپ نے ایمانداری کی کمی ہے سنجا جی ایمانداری کی کمی ہے گھڑ بندن پر بھی کئی بات ہوئی ایک منچ پہ سارے لوگ ایک ساتھ ہاتھ کھڑے کر کے دعویٰ کیا گیا کہ ہمارا گھڑ بندن بہت مضبوط ہے اس کے بعد سارے گھڑ بندن کی ہوا نکل گئی سارا معاملہ ٹائٹ آئی فیس بی جے پی کے خلاف کوئی ٹھوست رڑ نیتی نہیں بنی ایمانداری کی کمی تھی پارٹی کو بچانے کی کوششیں چل رہی تھی اپنا وجود ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کون کس سے بڑا یعنی کون کتنا بڑا نیتا ہے تو ایسے نہ تو گھڑ بندن مضبوط ہوتے ہیں گھڑ بندن میں جب گانٹ لگ جاتی ہے تو کیسے سامنا کریں گے سامنے والے کا جو اتنا مضبوط ہو چکا ہے آپ کا عدل پہلی بات یہ ہے کہ ابھی بھی اما گام دیتوں گے تو یہ پیولے کی جو سائکار بنی ہوئے ہیں وہ سچی سوٹر کی وہ دل سائکار بنی گے باکہ آج یہ بھی چوتر پر سے اپس کو ووٹ ملا ہے میل بودھا یہ ہے کہ ایس مجھ سے لمبے سمجھ تکی رہنے کی بنانے کی ضرورت ہے اور اچھی یہ ایسے لیدر کی ضرورت ہے ممتا جی پی ایم بننے کے خواب بھی دیکھ رہے ہیں کیا ایسے ہی خواب نیتیش کمار بھی دیکھ رہے تھے آج ان کی حالت کیا آپ بھی جانتے ہوں گے یہی تو بات کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف پارٹی کی بات کرتے ہیں ہم لوگ چسیاب نہیں بیٹھ رہے ہیں یہ اچھوہ آسان کے دورے پہ آسان میں چنوں نہیں ہونا ہے اگلے چار سال چنوں نہیں ہونا ہے لیکن ہم اپنے سنگتھن کو وستار کر رہے ہیں ہم یہاں سے اسی طریقے سے ہم آپ کے تو اپنے نیتا سوال اٹھا رہا ہے کہ سنگتھن پر وستار کے لیے اچھت نردہ نہیں کیا جا رہا ہے آپ کے تو اپنے نیتا ہی سوال کھڑے کر دیتے ہیں ہم لوگ اپنے سنگتھن کو وستار کر رہے ہیں جنیلیس کرتے ہیں یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں سنجیب کوشک جی یہی کہنا چاہ رہے ہیں سنجیب کوشک جی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اپنے خود کو سویم کے وستار کی بات چل رہی ہے ایک ساتھ ایک جڑتہ دکھائی ہوتی تو تصویر کچھ اور ہوتی چھوٹا سا بریک یہاں پر ہم لیں گے اس کے بعد ہم چرچہ کو آگے بڑھائیں گے لیکن چنتن شیور میں چنتن ہوگا یا آروپ پرتیاروپ کا دور چلے گا تین دن کے اس چنتن شیور پر سب کی نظر ہے اور لوگ چاہتے بھی ہیں کہ کانگریس مضبوط روپ سے اُبھرے لیکن کس طرح کے نیڑے ہوں گے یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ ایک لمبے انترال کے بعد یہ چنتن شیور ہونے جا رہا ہے سب کی نگاہیں اس پر ٹکی ہیں کہ کیا صحیح رڑنیتی بنے گی اور چہرہ کون ہوگا اور آنے والے جو لوگ سبا کی چناؤں ہیں اور جو گیارہ راجیوں کی چناؤں ہیں کتنی مضبوطی کے ساتھ کانگریس اپنا اگلا قدم رکھے گی ناکر جی اپنی بات رکھ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک نئی تصویر ضرور دیکھنے کو ملے گی ایسی پوری امید ہے اور دیش کی بھی نگاہیں اس طرف ٹکی ہیں کہ کم سے کم ایک مضبوط وپکش کے روپ میں کانگریس اوبر کر آئے اور وہ اپنا دھرم ضرور نباری ہے لیکن جن مددوں کو لے کر وہ آگے بڑھتی ہے وہ ضروری مددیں ہیں پر ان میں وہ دم کیوں نہیں ہوتی صحیح سمیہ پر صحیح نرڑے نہیں کر پاتے ہیں اگر تو کیوں نہیں کر پاتے ہیں آپس میں جو تلوارے کھچ ہوئی ہیں آپس میں جو درارے دیکھی جاتی ہیں ان کو پاتھنے کا کام آخر کس طرح سے کیا جائے گا سنجے چکرورتی کو شاید زیادہ سمیہ نہیں مل پایا میں انہی کے پاس سے شروعات کرتا ہوں سنجے جی آپ کی بات ادھو ہی رہ گئی تھی میں چاہوں گا آپ بات پوری کریں پھر میں جاؤں گا رتناکر جی کے پاس ہم اپنے سانگاتھروں کو ہم اپنے سانگاتھروں کو مجبور کلنے کیسی سانگاتھر کیونکہ ہم لوگ لوگ سبا کی تیاریاں چل رہے ہیں کی نہیں چل رہی آپ کا دل لوگ سبا کی بھی تیاری کر رہے ہیں کی نہیں کر رہا ملک سبا کی تیاری کیوں نہیں ہوگی اور جولدار ہوگی اور سکے ہوگی اور آپ ملک سبا کی تیاری نے سریپا کی شرط سے سب سے زیادہ سوٹے لے کر کے آنے والی پایٹی بنے گی کیوں کیونکہ آج ہم نے جنگین اس پر پر کام کر کے لکھا دیا ہے میں نے یہ چیز کام بھی گنا دیجے کام بھی گنا دیجے کام بھی گنا دیجے ہم لوگوں نے وہاں پہ جو کام کی رہے ہیں چاہے وہ کانون بیوستہ کو لے کر کے ہو چاہے وہاں پہ جو ہے مجدوں سے لیے کانون بیوستہ پر تو سوال کھڑے کی ہے بی جی پی نے آئے دن کوئی نہ کوئی آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا کانڈ ہوتا رہتا ہے کانون بیوستہ کو لے کر تو بی جی پی نے سوال کھڑے کی ہے مہجی جواب دیجے وہ کہہ رہے ہیں اتر پردیش میں کون سے کانون بیوستہ صحیح ہے جو پشم بنگال میں سوال کھڑے کر دیتے ہیں مہجی یہ تو خیر جاکی رہی بھاونہ جیسی پردو مورد دیکھی تیل پیسی تو سوال یہ ہے کہ ان کی بھاونہ ایسی ہے اب ان بھاونہوں کو ہم کیا کہیں وہاں ممتا ہے اور وہاں کام جو ہے وہ کسی کسائی سے بھی بتر ہے اور اس کی تلہ اتر پردیش سے کریں لیکن مہجی اس بات کو تو مانیں کہ آپ کی وہاں پر چل لہی پا ہی بھارتی جنتہ پارٹی کی نہیں ہم وہاں اچھے سے چلائے نا ہم تو سارے نیتا آپ کے وہاں پہ سارے سٹار پرچارک جھڑ گئے تھے لیکن پشم بنگال جی تو نہیں پائے ربندر جی اگر بات آج سنطن شبر کی ہے اس کے اوپر آ جائیں اے انہوں نے آروپ لگایا ہم نے یہ سوال اس لئے پوچھ دیا آروپ کی بات تو ان کے آروپ پہ خوڑی ہے وہ تو آروپ لگائیں رتناکر جی بھی تو یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ جب سوال گمبیر ہوتا ہے گہرا ہوتا ہے اور چوبنے والا ہوتا ہے تو بی جے پی چپ ہو جاتی ہم چوبنے کے بات نہیں کر رہے ہیں ہم تو آپ کے جو مددے ہیں جس کو لے کر آپ بیٹھے ہوئے اس کے اوپر آپ بات کریں گے توجہ رہے گا یہ اگر آپ کہیں ہے تو میں اس کے اوپر کچھ اپنے طرف سے لاز میں ریمارکس دے دوں کہ دیکھیں جو چنٹن سیبر ہے اس چنٹن سیبر میں کانگرس کرے گی کیا رشتہ چار کے مددے پہ کچھ نہیں بول سکتی ہے بہنگائی جو ہے دس سال میں دہائی میں تھی ان کی دروزگاری پہ آج کے ریٹ میں ورلڈ بینک کا جو ریپورٹ ہے وہ پڑھئے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوورٹی جو ہے چھت بیس پرچنٹ سے اگارہ پرچنٹ پر آئی ہے جو جیون میں صدار آیا ہے اس کو کوئی نکار کے کیسے آگے بڑھے گا چلیے بہت بہت اچھی بات کہی مہج جی ایک چھوٹا سا سوال جو بنتا ہے ایک بلکل مانتے ہیں آپ کی بات مانتے ہیں گھوٹالوں کی بات تو گھوٹالے تو جتنے جڑے ہیں کانگریس کے راج میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن بہت سارے پر چنٹن ہونا بھی باقی چنٹن چھوٹا چلے لیکن ایک بات یہ بھی بتائیے کہ یہ بھی یہ بھی سوال اٹھا بھاچپا کے راج میں یہ بھی سوال اٹھے کہ بھائی اتنے لوگ بینک کا پیسہ لے کر چلے گئے ان پر کوئی سنگیان ابھی تک نہیں لیا گیا یہ تو جو بات کہہ جا رہی ہے نا کہ وہ سیر لوگ شباہ کا اپنی ڈیویٹ نہیں سنا جس میں ان کے آدھیر رنجن جی نے جب ترہا کی اہی دیکھو تمہارے اس ٹائم میں اتنی سارے ان پی ہو گئے اور اس میں ایک ٹی فائی پرسنٹ اٹھے جو تھے انہی کے دے ہوئے فون سینکشن پہ وہی لوگ لے کر بھاگے ہیں پیسے جن کو انہوں نے پیسے دیے چلے رتنکر جی اب اس طرح کی چیزوں کو اگر آج سنجیب جی کے پاس سے جا کر انتی مسکردے ہیں کس نیتکتہ کے ساتھ کون سے راجی سے پرمپرا کو لے کر یہ آگے بڑھیں گے رتنکر جی سارا دوش کانگریس کا ہے جتنے بھی چیزیں ہوئی ہیں کانگریس کے راج میں ہوئی ہیں میرے جمعیدار ہیں کانگریس جمعیدار ہیں ابھی آپ کو صرف ایک ہی چیز کہوں گا یہ ان کی باتوں کو جواب دینے کے لیے پریاد ہے ستائی کال سے گجرات میں بارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اور اے بی جی جو گروپ کا گھوٹالا بینکنگ گھوٹالا جو دیس کا تب سے بڑا گھوٹالا ہوا ہے تو وہاں پہ وہ لون کس نے کرایا تھا اور کیسے لے کے بھاگ گئے یہ بتا دیجئے کہ وہاں پہ بھی کانگریس کی سرکار سکھیا اور ہم نے یہ کانگریس کی ٹائم میں ہی ایس پی آئی بینک میں اٹھتے ہیں اب بھی کانگریس کا ٹائم بتائیں گے سنیے اب کلوزن کمیٹ میں سنچیپ میں سنچیپ میں ہاں سنچیپ میں دیکھ یہ کانگریس پارٹی ایک سو ستیس سال پرانی کارپارٹی ہے اور گاں گاں پر جڑے ہیں اس کی کئی بار کانگریس پارٹی میں ایسا ہوا ہے ایک چھوٹا سا جواب اور دے دیجئے رتناکر جی چونکہ وقت بہت ہی کم بچا ہمارے پاس ہمیں سنجیپ کوشک جی سے بھی کنکلوزن لینا ہے اس کا صرف یہ بتا دیجئے کیا راستری ادھکش کا چہرہ بدلے گا مدل سکتا ہے سب آمنہ ہے راستری ادھکش شرچہ ہوگی جرور جس طرح سے سجھاؤں ملے ہیں کہ کاندی پیوار سے باہر بھی کسی کو راستری ادھکش بنایا جائے تو اس پر شرچہ جرور ہوگی اور سنجیپ جہاں پہ بہومتہ سے اگر کسی نام کے اوپر اگر نیڑے لیتا ہے یہ ادھکش کا چناو بھی ویسے ابھی آگر سپتمبر تک جانے والا ہے سنجیپ کوشش جی سب کو سنا آپ نے اور نصیحت تو چاہیے ہی کانگریس نے کہا ہے کہ تین دن جب وہ چنٹن چھویر میں رہیں گے تو بہت سارے بڑے مدلوں پر چرچہ ہوگی سب سے بڑی سمسیاں آپ کو کیا نظر آتی جس پر کانگریس کو اس وقت چنٹن کرنا ہوگا جس سے کانگریس کو مضبوطی مل سکتی آنے والے سمجھ میں کیا ایک بڑی کمزوری آپ دیکھ رہے ہیں دو تین باتیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کانگریس پارٹی کے ایک سو پیسٹی سیٹی سال کے اتحانس میں سکتی ہوئی ہے اور یو اس کے دس سالوں تک لگا کاروکے لگے رہی ہے کہ کہنے میں ہمیں دو ہی بڑی جنٹہ پارٹی تو اس کی نرائی ہے اور بھارتی جنٹہ پارٹی آج بھی وہ راجبیٹی پارٹی ہے جو شد مرافتواز کو بھی بڑی مجبوطی کے ساتھ پیسٹی ہے اور بھارتی جنٹہ پارٹی کو یہ بات سمجھنی ہوگی کی بات کی ہے جنٹہ پارٹی جو ٹورٹی فور انٹو سیون لگا تار کناؤ کے موڈ میں رہتی ہے اس کے سامنے یا اس کے برکتے بھی اپنے ہاتھ مخارا کرنا ہے تو آپ پانچ سال کا کورس چھے مہینے میں کناؤ نہیں کریں آپ کو بھی لگا تار پانچ ورسوں تک کچھ طرح سے محنت کرنے کی ضرورت ہوگی جنین کو مجبوط کرنے کی ضرورت آرام گاہ میں نہیں جانا ہوگا سنجیب جی بہت بہت شکریہ اور بہت اچھا لگا کہ جب ہر وقتی شالینتہ سے اپنی بات کو رکھتا ہے تو ایک نشکرز تک ضرور پہنچا جاتا ہے سنجیب کوشک جی نے کمیان بھی بتا دی اور بھارتی جنتہ پارٹی جس طریقے سے ہر سیکنڈ میں ہر دوسرے اکشن الیکشن موڈ پر رہتی ہے ویسا ہی سنگٹھن پارٹی کو کانگریس پارٹی کو بھی کھڑا کرنا ہوگا جو ہر سمائے ایکٹیو موڈ پر رہے ڈیجٹل میڈیا سے لے کے ساری چیزیں الیکٹرونک میڈیا ڈیجٹل میڈیا آج آپ جنتہ تک پہنچ سکتے ہیں بہت سارے وکلپ ہیں آپ کے اس کے باوجود بھی بی جے پی سے پچھڑنا ایک مضبوط دل ہونے کے باوجود ہی سب سے کمزور دل لگنا کہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے سچ میں تین دن کے چنتن شیور میں اگر چنتن ہوگا اور چیزیں نکل کر آئیں گی سامنے تو نشی طور پر کانگریس پھر سے مضبوط وی بخشے روپ میں ہی نہیں ستہ میں واپس ہی کر سکتی ہے فیلال بہت کام ہونا باقی ہے بہت اوور ہالنگ باقی ہے تو فیلال لوگ تندر میں اتنا جی مجھے دیجئے اجازت نمسکار